بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میڈے سٹوڈینٹس آج کے اس ویڈیو لیکچر کے اندر ہم ڈسکس کرنے والے ہیں ایک اور ریزسٹر کو جو ویریابر ریزسٹر کے طور پر جانا جاتا ہے اور ہمارے الیکٹریکل سرکٹس کے اندر اس کی بھی بہت زیادہ امپورٹنس ہے بہت ساری جگہوں پر ہمیں فکس ریزسٹنس کی ضرورت پڑتی ہے تو وہاں پہ ہم کاربن کلر کورڈی ریزسٹر کو یوز کر لیتے ہیں لیکن بہت ساری جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پر ہمیں کانسٹن ریزسٹنس کے بجائے ویریابر ریزسٹنس کی ویلیو چاہیے ہوتی ہے وہاں پہ ہم اس ویریابر ریزسٹر کی جگہ یوز کرتے ہیں ریو سٹیٹ کو ویریابر ریزسٹر ایکچولی میں دو کاموں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے ایک تو اس کی عرض سے ریزسٹنس ویریابر مل جاتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس سے ہمیں پوٹنشل جو ہے وہ ڈیوائیڈ کرنے کا موقع ملتا ہے یعنی اس کو ہم پوٹنشل ڈیوائیڈ کے طور پر بھی یوز کرتے ہیں آج ہم نے اس کو اچھے طریقے سے سٹڈی کرنا ہے کہ ویریابر ریزسٹر بنا کیسے ہے کس طرح سے اس کی ریزسٹنس ویری ہوتی ہے اور کس طریقے سے ہم اسے پوٹنشل کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں یعنی ویریابر پوٹنشل بھی اس سے لیا جا سکتا ہے تو ریو سٹیٹ خود کیا ہے اور کس طرح سے بنا ہے ریو سٹیٹ اس کے اگر ہم فارمل ڈیفینیشن لکھیں ہم لکھیں گے آوائیڈ وانڈیٹ وانڈیٹ ویریابر ریزسٹر یہ ایک وائر وانڈنگ ویریابر ریزسٹر ہے جو ہم پوٹنشل ڈیوائیڈر اور ویریابر ریزسٹر کے طور پر یوز کرتے ہیں وائر کیسی ہوتی ہے ہم ایک میگنین مٹیریل ہے اس کی وائر یہ لیتے ہیں میگنین وائر کی ریزسٹرنس زیادہ ہوتی ہے تو اس سے ہمیں اچھی خاصی ریزسٹرنس جو ہے وہ تھوڑی سی لیندھ کے اندر مل سکتی ہے اس لئے ہم میگنین وائر استعمال کرتے ہیں اس میگنین وائر کے اوپر سی انسولیشن کو اتار لیا کرتے ہیں انسولیشن کو اتار کر اب ہمارے پاس جو وائر نکل دی ہے میگنین وائر اس کو ایک سلنڈر جو پلاسٹک کا سلنڈر ہے اس پلاسٹک کے سلنڈر کے اوپر اس کو واؤنڈ کر دیتے ہیں یعنی لپیٹ دیتے ہیں جیسے ہم اس پلاسٹک سلنڈر کے اوپر اس میگنین وائر کو لپیٹیں گے تو یہ ہمارا پہلا سٹپ کمپلیٹ ہوگا ریو سٹیٹ کی کنسٹرکشن کا ہم اس کی کنسٹرکشن دیکھتے ہیں کنسٹرکشن مگنین وائر واند واند اس کی کنسٹرکشن کچھ اس طرح سے ہے کہ ہمارے پاس یہ اس کا ایک سٹینڈ ہوتا ہے یہ لکڑی کا یا پلاسٹک کا ہوتا ہے جو میں ریڈ کلر سے اس میں بناوں گا اس میں سے کرنٹ پاس نہیں کر سکے گی یہ سلنڈر بھی پلاسٹک کا یہ لکڑی کا بنا ہوتا ہے اس کے اندر سے بھی کرنٹ پاس نہیں کرے گی اب جو بلیک کلر سے بناوں گا یہ کنڈکٹر ہوگا اس کے اوپر ایسے وائر لپیٹ دی جاتی ہے اس کے یہاں پہ دو ٹرمینلز بن گئے انڈ کنارے پر ایک ٹرمینل کو نام اے کا دے دیا ایک کو نام بی کا دے دیا یہاں پہ ایک روڈ لگایا جاتا ہے یہ بھی میٹل روڈ ہوا اس میٹل روڈ کا ایک پوائنٹ جو ہے وہ سی پوائنٹ بنا دیا جاتا ہے اس میٹل روڈ کے اوپر ایک پوائنٹ جو ہے وہ اس طرح سے لگایا جاتا ہے کہ اس کی ایک پتری اس کے ساتھ ٹچ کرتی ہے یہ اوپر سے موو کر سکتا ہے آگے پیچھے تو اس سے یہ ٹچڈ پٹری جو ہے یہ بھی اس کے اوپر آگے پیچھے موو کر سکے گی مثلہ یہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ یہ وہ سلنڈر ہے تو اس کے اوپر یہ اپنے اوپر یہ جو بلیک کلر کا میں نے لگایا ہے یہ ویریبل پوائنٹ ہے یہ نیچے آ کر اس طرح اس سلنڈر کے اوپر ٹچ کر رہا ہے اگر آپ اوپر موو کریں گے تو یہ نیچے ویریبل پوائنٹ موو کرے گا اب ہم نے اس کے اندر جو اس کا پرنسپل آف ورکنگ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو یہ چیز اچھے طریقے سے اس چیز کا اندازہ ہے کہ ریزسٹرنس آف وائر ڈپینڈ کرتی ہے جو لینٹ آف کنڈکٹر ہوتا ہے لینٹ آف وائر ہوتی ہے تو اسی چیز کو ہم نے اس کی پرنسپل آف ورکنگ بنا دیا پرنسپل آف ورکنگ اس کو ہم لکھتے ہیں کے اس کینٹ آف тебя پرنسپل آفی ڈیسائیڈ ہوگی اب ذرا اس کو چیک کریں یہ جو میٹل کا روڈ ہے یہ پیور کنڈکٹر کا ہے اس کی رزیسٹنس آہ نیر آباؤٹ ٹین اہم ہوتی ہے لیکن یہ رزیسٹنس نہ ہونے کے برابر ہے ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ جو کرنٹ اس پوائنٹ پر آئے گی وہ فورن سی پر پہن جائے گی جو کہ اس پوائنٹ سے بی تک جانے کے لیے اس کو میگنین وائر میں سے گزرنا پڑے گا میگنین وائر کی رزیسٹنس راڈ کی رزیسٹنس سے بہت زیادہ ہوتی ہے تو اس لیے کرنٹ جو ہے وہ میگنین وائر کی بی آئے اس راڈ میں سے گزرنا پسند کرے گی اب ہم کہتے ہیں کہ اے پوائنٹ اور سی پوائنٹ اس ویریبل پوائنٹ کے ذریعے آپ اس میں ٹچڈ ہے تو جیسے ہی آپ اس پوائنٹ کو اے پوائنٹ پر رکھیں گے تو کرنٹ ڈریکلی اے سے سی تک چلی جائے گی جیسے آپ اس کو آگے کی طرف موف کریں گے تو اس نے اس دو تین چار چار کنڈکٹر میں سے پاس کرنے کے بعد یعنی چار وائر آف دا میگنین وائر میں سے گزرنے کے بعد پاس کی تو رزیسٹنس پہلے کی نسبت بڑھ جائے گی پھر اگر آپ اور اس کو اس طرف موف کریں گے رزیسٹنس اور زیادہ ہو جائے گی چونکہ اس کو زیادہ وائر میں سے پاس کرنا پڑے گا پھر آپ اور موف کریں گے تو یہاں سے اتنی زیادہ بل جو ہیں اس میں سے گزر کر اس کو آگے کی طرف آنا پڑے گا جو کہ ایک مشکل کام ہے جسے ہم کہیں گے کہ رزیسٹنس بڑھتی جا رہی ہے جیسے ایسے آپ اس ویریبل پوائنٹ کو اے سے بی کی طرف موف کرتے ہیں اب اس کو اُلٹ کیجئے کہ اگر آپ بی سے اے کی طرف موف کریں گے اگر پہلے یہ ویریبل پوائنٹ ادھر ہے تو اے میں سے کرنٹ وائر میں سے گزرتا ہوا یہاں سی تک پہنچتا ہے تو اتنی زیادہ لیندھ اس کو کور کرنی پڑتی ہے یہاں پر آ جاتا ہے تو تھوڑی لیندھ کور کرنی پڑتی یہاں پر اور تھوڑی اور یہاں پہ تو بالکل ہی کور نہیں کرنی پڑتی تو کرنٹ ادھر سے داخل ہوئی سی پوائنٹ سے نکلنے کے لیے یہ پوائنٹ ڈیسائیڈ کرنا ہے اوپر ویریبل پوائنٹ نے کہ وہ کہاں پر لائی کر رہا ہے تو اس ویریبل پوائنٹ نے ایکچلی میں نیچے سے لیندھ آف وانڈنگ وائر تبدیل کر دینی جس کی وجہ سے آپ کو ایڈ ڈی انڈ کنارے پر ریزسٹنس ڈیفرنٹ فیل ہوتی ہے اب آپ یوٹلائز کون کون سے پوائنٹ کرتے ہیں کرنٹ کے لیے آپ اے اور سی یوز کر سکتے ہیں اگر بی یوز کرنا ہو تو بھی کر سکتے ہیں اگر کرنٹ ادھر سے داخل کرنی ہو تو پھر بھی مشکل نہیں ہے آپ کرنٹ ادھر سے داخل کریں تو کیا ہوگا یہاں سے فلو کرتی کرتی یہاں پر جا کر یہ واپس یہاں پہ نکل آئی اگر آپ پھر اس ویریبل پوائنٹ کو بی کے قریب لے کیا ہوگے تو کم وائر کور کرنی پڑے گی بی کے اوپر لے ہوگے تو بالکلی وائر کور نہیں کرنی پڑے گی تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اے اور بی میں سے کوئی ایک ٹرمینل آپ یوز کر سکتے ہیں سی کو تو مست یوز کرنا ہی کرنا ہے تو اے اور بی میں سے جو ٹرمینل بھی آپ یوز کریں تو اس کے لیے لوجک یہ بنا لیں کہ اگر آپ اے یوز کر رہے ہیں تو اے کی طرف اس ویریبل پوائنٹ کے آنے کی وجہ سے ریزسٹنس کم ہوگی اے سے دور جانے پر ریزسٹنس زیادہ ہوگی اگر آپ بی یوز کر رہے ہیں تو بی کی طرف اس ویریبل پوائنٹ کو آنے سے ریزسٹنس زیادہ ہوگی اور بی سے دور ہٹنے پر اس ویریبل پوائنٹ کے ریزسٹنس جو ہے وہ زیادہ ہوتی رہے گی بی کی طرف آنے سے کم اور بی سے دور جانے پر زیادہ ہوتی رہے گی اب اگر ہم اس کا فنکشن دیکھیں کہ فنکشن آف ڈیٹ ریزسٹنس کیا ہے ریو سٹیٹ کیا ہے فنکشن آف ریو سٹیٹ تو اس کے لئے ہم لکھتے ہیں کہ ایٹیز یوزد ایز ویریبل ریزسٹنس ایٹ اینٹ پوٹینشل ڈیوائیڈر اس کے لئے استعمال کیا جاتا ہے اب اس کا اگر ہم سیمبل بنائیں ہے تو یہ ریزسٹر ہی لیکن ویریبل ریزسٹر ہے تو اس کا سیمبل بھی ہونے چاہیے اس کا سیمبل کیسے ہوگا کہ ہمارے پاس یہ ریزسٹنس کا سیمبل ہوتا ہے اے سے لے کر بی تک یہ وائر وانڈڈ ہے تو اس کی ایک ریزسٹنس ہے میں کہوں گا یہ ٹرمینل اے ہیں یہ ٹرمینل بی ہے اس کے درمیان میں ایک وائر کی ریزسٹنس ہے اس ریزسٹنس کا نام ہے کیپیٹل آر اور اس کو درمیان سے ایک تیسرا پوائنٹ سی والا ٹچ کر رہا ہے جو ویریبل پوائنٹ ہے وہ یہاں پہ اس کو ٹچ کر رہا ہے اس پوائنٹ کو سی کا نام دیتے ہیں تو پھر اے اور سی کے درمیان میں ہمارے پاس ایک سمال آر ریزسٹنس ہے اور اس سمال آر ریزسٹنس کی ویلیو اگر آپ سی پوائنٹ کو اے کی طرف لے کے آوگے تو سمال آر کی ویلیو کم ہوتی جائے گی سی پوائنٹ کو دور لے کے جاؤگے تو سمال آر کی ویلیو زیادہ ہوتی جائے گی اور اگر سی پوائنٹ بی کے اوپر ٹچ کر جائے گا تو یہ سمال آر اتنی ہی ہوگی جتنی کے کیپیٹل آر ہے تو میں نے کہا تھا کہ اس کا فنکشن یہ ہے کہ ویریبل ریزسٹنس کے طور پر اس کو یوٹلائز کیا جاتا ہے تو ویریبل ریزسٹنس کہاں سے کہاں تک ہے آر از اکول ٹو زیرو ٹو کیپیٹل آر زیرو سے لے کر کیپیٹل آر تک یہ ریزسٹنس ویری کرتی ہے اب اگر ہم پوٹینشل ڈیوائیڈر کی بات کریں ریو سٹیٹ اس کو ویریبل پوٹینشل بھی بول سکتے ہیں ریو سٹیٹ اس ویریبل پوٹینشل ویریبل پوٹینشل سرکٹ اگر ہم ویریبل پوٹینشل سرکٹ کے طور پر اسی کو یوٹلائز کریں تو کس طریقے سے کیا جائے گا ہم ایک بیٹری کے ذریعے اس کو اس طرح سے کنیکٹ کریں گے کہ ہمارے پاس یہ ایک بیٹری ہے جس کی ایک فکسٹ وولٹیج ہے پوزیٹیو اینڈ نیگٹیو اور اس کے درمیان میں یہ ریزسٹنس ہے this is resistance capital R جو کہ اس پوائنٹ بی اور اس پوائنٹ اے کے درمیان میں آپ اس کو بھی یہ کہہ سکتے ہیں اور اس کو بی کہہ سکتے ہیں یہ آپ کی بک والا جو ہے اس طرح اے بھی لیتا ہے میں نے بہتا تھا کہ آپ جس طرح مرضی اس کو یوٹلائز کر سکتے ہیں اگر بی اور سی یوز کریں گے تو پھر سی پوائنٹ بی کی طرف جائے گا تو ریزسٹنس کم ہوگی دور جائے گا تو ریزسٹنس زیادہ ہوتی جائے گی بس یہ فرق آئے گا اور یہ پوائنٹ ویریبل پوائنٹ ہے جو کہ سی پوائنٹ ہے اور یہ پوائنٹ بی پوائنٹ ہے سی پوائنٹ اور بی کے درمیان میں جو وولٹیج ہے وولٹیج کا ڈیفرنس ہے وہ وی بی سی ہے اور اس کے درمیان کی ریزسٹنس جو ہے یہ سمال آر کے برابر ہے جو کہ پوٹینشل کا ڈیفرنس ہمیشہ دو پوائنٹ کے درمیان میں ہوتا ہے تو بی اور سی کے درمیان میں جو پوٹینشل کا ڈیفرنس ہے that is وی بی سی اور اس کے درمیان کی ریزسٹنس کو ہم نام دیتے ہیں سمال آر کا اور سمال آر is a variable resistor اگر ہم اس بیٹری کی وولٹیج دیکھیں تو بیٹری کا پوسٹیو ٹرمینل a پر اور نیگٹیو ٹرمینل b پر اٹیج ہے تو ان کے درمیان میں وولٹیج کا ڈیفرنس بیٹری کی وولٹیج کے برابر ہوگا جو کہ capital V ہوگا اب اس میں سے جو کرنٹ فلو کرے گی ریزسٹنس میں سے that is i اب یہ چیز ہمیں اہمزلا سے بہت اچھے طریقے سے معلوم ہے اہمزلا کہتا ہے v is equal to ir جن دو پوائنٹس کے درمیان میں potential کا ڈیفرنس انہی کے درمیان میں سے فلو ہونے والی کرنٹ اور انہی کے درمیان کی resistance کی بات ہوتی ہے تو a اور b اس کے درمیان potential کا ڈیفرنس بھی ان کے درمیان میں resistance capital r ان کے درمیان میں فلو ہونے والی کرنٹ i تو میرے پاس اہمزلا سے آ جائے گا اہمزلا v is equal to ir اور اگر i کی value نکالیں تو that is v over r یہ میرے پاس اس کی first equation آ جائے گا equation number one اب بات کر لیتے ہیں کسی دوسرے point کے ہمیں چاہیے تھا variable potential وہ actually میں b اور c کے درمیان میں ہوگا v b c تو پھر آپ نے اہمزلا لگانا ہے لیکن اب اہمزلا لگائیں گے between b and c b اور c کے درمیان میں اگر آپ نے potential find کرنا ہے تو اہمزلا سے v b c use کریں گے that is equal ان دو points کے درمیان potential v b c ان کے درمیان کی resistance r اور ان کے درمیان میں b اور c کے درمیان میں وہی current flow کر رہی ہے جو i a اور b کے درمیان میں کر رہی ہے تو یہ آ جائے گی i into small r ٹھیک ہے اور i کی value آپ already find کر چکے ہیں وہ اس میں put کریں یہ value اس میں جا کر put ہو تو v b c is equal to آ جائے گا capital v over r into small r یہ ہمارے پاس اس کی second equation بن جائے گے v b c is equal to v over capital r multiplied by small r اگر آپ ان دوروں کی جگہ change کرنا چاہیں multiply ہو رہے ہیں تو جگہ change ہو سکتی ہے تو v b c is equal to small r over capital r multiplied by capital v یہ result آپ کے لئے کچھ آسانی بیدا کر دے گا یہ آپ کو بتا رہا ہے کہ جن دو points کے درمیان میں آپ نے potential کا difference لینا ہے ان کے درمیان کی resistance کو total resistance سے divide کریں اور multiply by total voltage کر دیں تو آپ کو ان دو points کے درمیان میں voltage جو ہے وہ پتا چل جائے گے اب اگر اس کی value دیکھیں تو small r کی کم سے کم value zero ہے تو اگر میں یہاں پہ zero put کروں zero over something zero multiple over something zero تو v b c کی جو چھوٹی سے چھوٹی value آ جائے گی v b c is equal to zero آ جائے گی اور small r کی زیادہ سے زیادہ value capital r ہوتی ہیں تو capital r ادھر put کریں capital r over capital r یہ کٹ جائیں گے کہ one آ جائے گا one multiple by v تو capital v آ جائے اس کا مطلب ہے کہ v b c جو ہے وہ vary کرتا ہے from zero to capital v جبکہ resistance جو ہے یہ vary کرتی ہے from zero to capital r تو یہ resistance کی variation کا بھی ہمیں پتا چل گیا اور voltage کی variation کا بھی ہمیں پتا چل گیا کس طریقے سے voltage vary ہوتی ہے اس طرح سے resistance vary ہوتی ہے تو اس کا یہی function تھا کہ یہ variable resistance اور variable voltage کے طور پر use ہوتی ہے اس article کو ہم اچھے طریقے سے سمجھنا ہوگا اس کے function کو اور اس کی strategy کو یہ چیزیں ہمیں last article جو potential meter اس کے اندر جا کر بھی یہ چیزیں کام آئیں گے okay بیٹے take care اللہ حافظ